فیسکو نمبر تین چنیوٹ کے ایس ڈیو سعید سلیم شاہ عوامی توقعات پر پورا اترنے لگے عوام نے ان کی تائناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے جھنگ روڈ تھٹھا کانجوہ کے زمیدار عبد الماجد کانجوہ نے کہا کہ سعید سلیم شاہ عوام کے مسائل کے لیے دن رات کوششا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سعید سلیم شاہ انتہائی شریف النفس اور خدا طرح سافی کر ہیں ان کی تائناتی سے حلقہ کی عوام بہت خوش ہے لالیاں کے نماہی گاؤں محسن آباد میں محر محسن لالی کی زیریں نگرانی دوسرا فرینڈشیپ بیڈمنٹ ٹورنمنٹ کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ محر ندیم عزیز لالی نے اور رئیس آزم محر حارون آباد لالی نے اپنے دستیں مبارک سے کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ محر حارون آباد لالی اور محر محسن لالی بھی موجود تھے اسی موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ٹورنمنٹ میں کل بارہ ٹیموں نے حصہ لیا ہے جس کا فائنل 28 تاریخ بروز اتوار کو کھیڑا جائے گا چنیوٹ سی آئی اے سٹاف بھوانہ کی کاروائی بین اللہ ازلائی دو منشیات سمگلر شراب سمیت گرفتار گرفتار ملزم مدنی کا تعلق مدفر گھڑ سے ہے اور ظلفکار ملتان کا رہائشی ہے ناگا بندی کے دوران ملزم مدنی کی گاڑی سے شراب کی دو سو بوتلیں برامت ہوئی ملزم ظلفکار علی کے قبضے سے شراب کی سو بوتلیں برامت ملزمان کے خلاف تھانہ بھوانہ میں مقدمہ درج مزید تفشیح جاری ہے چنیوٹ زیلی انتظامیہ نے وزیر علیہ پنجاب کو مامو بنا دیا سہولت بازار میں ملنے والا ہٹا غیر میاری نکلا سہولت بازار میں ناکس آٹے کی درسیل پر شہری پھٹ پڑا میڈیا کے نشاندہی پر اسسسٹنٹ کمیشنر میڈیا غزالہ موقع پر پہنچ گئی غریب شہری بل بلاتا رہا اسسسٹنٹ کمیشنر اپنی گاڑی سے باہر بھی نہ نکلی فلور مل والے باثر ہیں شکایت کرنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں سستے بازار کے نام پر عوام سے دھوکہ کیا جا رہا ہے شہری سابر نے مزید کہا کہ انتظامیہ داگ رسی نہیں کر رہی اور عوام کو ناکس آٹا مل مالکان سستے بازاروں میں سپلائی کر رہے ہیں شکایت کرنے پر بس فوڈر سیشن سے کام لیا جاتا ہے جبکہ شکایت کرنے پر پوری بات بھی نہیں سنی جاتی سابر نے صافیہ سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ نئے پاکستان میں عوام رول گئی ہے کوئی بات سننے کو تیار نہیں آخر متاثرین جائیں تو جائیں کہاں